مرحمن وحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے مزیدار اور جھڑپٹ بننے والی سپرنگ فرائیڈ چکن بہت جلدی بن جاتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس میں ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا ون کیجی چکن میں نے اسے پلیکپیسز لیا ہے آپ مکس گوشت بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی بیس لے سکتے ہیں چکن کا اس میں پھر ایٹ کریں گے ہم تقریباً ون اور ون فور ٹی سپون سالٹ یا ہسپیزائی کا نمک ٹو ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ون ون ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے جنجر اور گارلی کا پیسٹ یعنی ادھرک لسن کا پیسٹ اور پھر اس میں ایٹ کریں گے ہم تقریباً دو ٹیبل سپون سویا ساس بھرکے ہم نے دو ٹیبل سپون اس میں سوئے ساوس کی ایڈ کر دینا ہے اور پھر ایڈ کریں گے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون وائٹ وینیگر یا سفیر سرکہ آپ اس میں لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سرکہ نہ ہو تو لیمن جوس ڈال دیں اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اسے تقریباً دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اور میرینیٹ ہونے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اب دو گھنٹے کے بعد ہمارے چکن کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کون فلار اور دو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم میدہ پہلے میدہ ڈالا تھا اور اب میں نے اس میں کون فلار ایڈ کیا اور دو ایگ کی صرف سفیدیاں ہم اس میں ایڈ کریں گے اس میں زردی نہیں جائے گی اس میں صرف ایگ وائٹ جائیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے اور یہ والا پروسس ہم تب کریں گے جب ہم نے چکن کو فرائی کرنا ہوگا میرینیٹ آپ جتنا مرضی ٹائم اس کو لگائیں میرینیشن کا ٹائم جتنا مرضی ہو لیکن جب آپ فرائی کرنے لگیں گے تب اس میں میدہ کون فلار اور ایگ وائٹس ٹالیں گے اسے اچھی طرح مکس کریں گے اور کھڑائی میں ہم نے آئل گرم کیا ہے اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے ایک ایک پیس کر کے اس کو فرائی کرنا ہے دوستو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ ہیٹ نہ ہو کیونکہ چکن بالکل کچھا ہے اس کو پکنے کے لیے تقریباً سیونٹین ٹو ایٹین منٹس لگتے ہیں ساتھ آٹھ منٹ تک ہم چکن کو ایسے ہی رہنے دیں گے پھر اس کی سائیڈ چینج کریں گے بہت زیادہ اس میں آپ نے سپون نہیں چلانا ہے بار بار اس کی سائیڈ بھی چینج نہیں کرنی ہے ایک دفعہ سائیڈ چینج کرنے کے بعد پھر اسے دوبارہ سیونٹین ٹو ایٹ منٹس بعد دوبارہ چینج کریں گے اس طرح دیکھیں یہ مجھے اس کو فرائی کرنے میں ایک زیادہ ایٹین منٹس لگے ہیں ایک چکن لیک پیس جو ہے اس کو فرائی کرنے میں تقریباً ستارہ سے اٹھارہ منٹس لگ جاتے ہیں پیارہ سا گولڈن کلر ہو جائے تو ہم اسے نکال لیں گے پھر باقی جو ہماری چکن ہے اس کو بھی ایک ایک پیس کر کے ہم نے اسی طرح سے میڈیم ہیٹ پہ ڈی فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جتنا بھی بیٹر ہے اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر کوٹ کرنا ہے ہم نے لیک پیس پہ سارے مکسر کو چکن کے پیس پہ لگا کے اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ ہم نے آرام سے پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے اسی طرح سے سات آٹھ منٹ بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے ایک دم نہیں اس کی سائیڈ چینج کی اس طرح سے اچھا پیارا سے گورڈن براؤن کلر آجے تو اس کو بھی ہم فرائی کر کے نکال لیں گے کسی ٹیشو پیپر پہ موسیقی